موسیقی 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 بہت بہت دہنے واد پریدرشکو آج کی ہم جو ادھیائے جو ہے ہمارا بہت ہی مہتوپون ہے پویترسان سے پرکاش اور آج کا جو یاد وچن ہے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں جو ملتا ہے برانیو اس کے آٹھویں ادھیائے کے پہلے اور دوسرے وچن میں جو کہتا ہے اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا مہایاجک ہے جو سورگس پر مہا مہین کے سنہاسن کے دہینے جا بیٹھا ہے اور پویترسان اور اس سچے تمبو کا سیوک ہوا جسے کسی منوشے نہیں پربو نے کھڑا کیا ہے یہاں پر ہم اس وچن کو دیکھتے ہیں اور یہ وچن ہمیں اگر دھیان دے یہ وچن ہمیں لے کے جاتا ہے بائیس اکٹوبر اٹھارہ سو چوالیس کی طرف اگر ہم اس کی گہرائی میں دیکھیں وہاں پر ایک گھٹنا گھٹی میں سوچتا ہوں کیونکہ کئی بار میں دیکھتا ہوں کئی ایسے پرچارکوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ سیونت جی ایڈوینٹیز چورچ کے اندر جو ویلیم ملر تھے انہوں نے جھوٹی بھوشیوانی کری اور یہاں پر اگر دیکھا جائے بھوشیوانی سٹیق تھی بھوشیوانی کی دن بھی سٹیق تھا بھوشیوانی کا ہر ایک چیز سٹیق تھا کی اور لکھے جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک ہی گلتی ہوئی جہاں پر جو بھوشیوانی دوقتہ تھے جنہوں نے اسے سٹڈی کری جنہوں نے ادھائے کیا وہ اس بات کو یہاں پر یہ پڑھ نہیں پائے کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ جو ادھائے ہے یہ اس پویتر سان سے مہا پویتر سان کی اور ییشو مسیح کے آگمن کو درشارہ ہے جہاں پر سان پویتر کیے جائیں گے جہاں سے ایک جو ہمارا انویسٹیگریشن ججمنٹ ہے وہ نیائے پرکیرہ جو ہے وہ چالو ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں بائیبل کے اندر بہت سارے ایسے ادھائے ہیں آپ اگر پڑھ سکتے ہیں اسی کے ملان کے لیے دانیل کی پستک اور اس کے ساتھویں اور آٹھویں ادھائے کو آپ دیکھیں گے دونوں جو ادھائے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہیں جس طریقے سے اس بہویت شوانی کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے یہاں پر ایک چھوٹی جو بات تھی تروٹی ہوئی جہاں پر یہاں پر اگر آپ ساتھو ادھائے پڑھیں گے بیبلون کے وشے میں بتایا گیا ہے اس میں پشووں کے دوارہ یہاں پر بتایا گیا ہے بیبلون ہے مادہ فارس ہے گریس ہے روم ہے اور ساتھ میں ایک ججمنٹ کے وشے میں بتایا تھا ایک سورگ میں نیائش چل رہا ہے اور جو ایک سینچوری ہے پویترستان ہے اس کا جو ہے صفائی کے وشے میں ہم یہاں پاتے ہیں ساتھ میں ہم یہاں پر پاتے ہیں پویترستان جو پویتر مندیر ہے اس کے وشے میں اگلی ادھیان میں جب پڑھتے ہیں دیکھئے یہ سب سے مہترپون بات ہے کیونکہ پویترستان دو تھے اس دھرتی پر ایک جو تھا ایک تو تھا اس دھرتی پر اور دوسرا جو تھا وہ ہے سورگ میں کیونکہ اگر ہم وچن پڑھیں بہت ہی سٹیکتہ کے ساتھ پربو ییشو مسیح اس خدا کے اس کلام کے اندر صاف طور سے اگر آپ پڑھتے ہیں نرگمن اس کے پچیسویں ادھیان کے آٹھویں اور نووی وچن میں وہاں پر پرمیشور موسیٰ کو نمونہ دکھا رہا ہے کہ اسی نمونے کی کوپی تو نے کہاں بنانی ہے اس دھرتی پر بنانی ہے اور جب تم دھرتی پر بناوگے تو اسی کے بنانا تاکہ وہ پویتر سان جوگا میرے نواز کا وہاں پر سان ہوگا تو ان چیزوں کے اندر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا جو شیرشک ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک پرکاشن ملتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں سچ میں پاسٹر جی پرمیشور کے اس پویتر شاستر کی گیاری باتوں کو ہمیں اگر پرمیشور ہی نہ سمجھائے تو ہم نہیں سمجھ سکتے اور آپ نے سچ میں بہت ہی اچھے شبدوں میں ان باتوں کو سمجھایا ہم دیکھیں گے سوموار کے وشے میں جب ابھی ہم پرم پویترستان کے وشے میں دیکھ رہے ہیں تو آج کا یہ وشے بھی یہی ہے کہ پرم پویترستان میں کیسے پرمیشور کام کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھیں گے اس میں لیوہ وستہ سولہ کے اکیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیوہ وستہ تیس کے چھبیس سے بتیس میں آپ پڑھ سکتے ہیں عبرانیوں نو کے تیس سے اٹھائیس میں آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں لیوہ وستہ انتیس کے چونتیس میں بھی آپ ان باتوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس سمجھ کیا ہوتا تھا کہ جو یاجک تھے وہ سال کے ہر دن سیوہ کرتے تھے اور جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے لیکن پراشچت کے دن جسے عبرانی میں یوم کی پور کہا جاتا ہے پورے اسرائیل کی نگاہیں پویترستان کی اور لگی ہوتی تھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیوہ وستہ سولہ اور تیس پراشچت کے دن کے لیے اس پشت نردیش دیتے ہیں اس دن ساری گتیویتیاں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر ایک کام ہوتا تھا سبھی لوگ اپواس کرتے تھے اور جب مہا یاجک پرم پویترستان میں ان کے لیے پرمیشر کی اپستیتی میں پرویش کرتا تھا تو پریے درشکو لوگ اپنے ہاتھ اپنے ہردیوں کو جانچتے تھے اور آج پرمیشر جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے منوں کو جانچیں اس پویترستان میں جانے کے وشہ میں ہم سوچیں کہ ہم پویتر ہیں اور پرمیشر ہمیں کہتا ہے اپنے آپ کو ونمر اور ہردی ہردی سے پاپو کی معافی مانگتے ہوئے اس ریتی سے جانچتے ہوئے میں اس کے نکٹ جانا ہے پرمیشر کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی پراسچت کے دن اپنے آپ کو پیڑیت نہیں کرتا تھا اسے وہاں اسے الگ کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد چنے ہوئے میں نہیں گنا جاتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیوہ وستہ تیس ستائیس لیوہ وستہ تیس کا ستائیس 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 اس بات کو سپشٹ کر دیتا ہے کہ پراسچت کے دن جب مہایاج پربو کے لیے بکروں کے خون کو پویترستان میں لے جاتے تھے تو وہاں پر انہیں پراسچت کے لیے دیا جاتا تھا اور ان کو کیا کیا جاتا تھا ان پر چھڑکنے کے بعد انہیں سونے کی ویدی پر پیتل کی ویدی کے سنگ پر خون کو لگایا جاتا تھا اور پورے پویترستان کو پوری طرح صاف کیا جاتا تھا بھی جیسے پرم پویترستان کو کیسے صاف کرنے کے وشہ میں پرمیشن نے بتایا ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ سترہ کے ایک میں اس بات کو سپشٹ کرتا ہے پرمیشن کا وچن کے ہردے روپی پٹیا پر ان کی ویدیوں پر خدا ہوا تھا اسے بلی کے کام کو ختم کرنا اس کے بعد لوگوں کو پرمیشن سے کیسے یاجک ملان کراتا تھا اس بلیدان کے بعد وہ ہم سیکھتے ہیں اور انت میں جیویت بکرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس پر لاد دیتا تھا اور پھر اس کے بعد اسے وید چھاونی سے باہر لے جا کر چھوڑ دیتا تھا اور جب ہم دیکھتے بکرہ جو چھوڑ دیا جاتا تھا شیطان کو پردرشت کرتا تھا دیکھ انوگرہ میں بڑھتے ہوئے پویت رتا کا جیوان جی رہے پر ادرشت کو پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے رہے بہت 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 دھنیواد اچھے ویچار کے لیے پر درشت آپ کہ جائے گا ہمارے ویچار یہ ادھیان چلتا رہے گا ملتے آپ سے ایک چھوڑے سے بریک کے باد پر درشت آپ کا سواگت ہے پھر سے بریک کے باد ہم چرچہ کر رہے ہیں اس مندر کے وشے میں جو سورگ میں ہے جہاں سے پرکاش آتا ہے اور بہت ساری بات ہے ہم تک پہنچتی ہے آئی ہم اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں چلتے ہیں اپنے دیتی گھڑوں کے پاس جی پسر جی نیای کا دن یہ منگل بار کے ادھیان کا وش ہے سنچوری سرویس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ ہم نیای کے دن کی طرف ہی لے کے جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کی انویسٹی ججمنٹ کے پرمیشر کا نیای کے بارے میں پرکاش ڈالا گیا ہے بلکھر کی پرمیشر ایک نیای دھیش کے روپ میں اس میں دکھایا گیا ہے کی کی کسے وہ نیای دھیش کے روپ میں بیٹھتا ہے اور کتابیں کھولی جاتی ہیں اور نرنے سنایا جاتا ہے سبب بودشک 12 14 میں اس بات پر جو دیتا ہے پرمیشر ہر کام کے نیای کو دیارے میں لاتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا بورا ہو اور متی 12 36 میں عیشو بھویش میں نیای کے دن کی اور اشارہ کرتے ہیں جہاں ہر بیکار شبد کا بھی حساب لیا جائے بطلا ہم جو بھی شبد بولتے ہے ہر ایک شبد کا حساب لیا جائے گا اس کا نیای ہوگا اور پولوز بھی لکھتا ہے 1st کرنٹین سے اس کا چار پاس میں ایشو دیارہ چھپی ہوئی باتوں کا پرکاش میں لانے اور ہردیوں کو مشکلوں یکتیوں کو پرکٹ کرنے کا لے کرتا ہے ہماری یکتیاں ہیں ہمارے جو سوچ ہیں وہ سب کا بھی کیا ہوگا نیای ہوگا اور جیسے کہ ہم پہلے سکھدود کے سندیش میں پرمیشو کا نیای کا سمیں آ گیا ہے اور اس کا سب سے اچھا سمجھ نے کا طریقہ ہے دس قواریوں کا دشتان دیا گیا ہے اس میں ان جب دولہ آتا ہے دولہ درشات ہے مسیح کو درشات ہے اور جو قواریا ہیں وہ چرچ کو درشات ہیں اور جب وہ دس قواریا تھیں اس میں سے پانچ تو سمجھ دار تھیں اور پانچ مورت تھیں پانچ لوگوں نے تو اپنی پوری تیاری کر کے رکھی لیکن جو پانچ تھی وہ کوئی طرح سے تیار نہیں تھی وہ ہماری نیای کے سمجھ کو ہی بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم تیار ہیں تو ہمیں دولہ کے ساتھ جانے کے لیے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اگر ہم تیار نہیں پائے گئے تو کیا ہوگا ہم ویسے ہی باہر رہ جائیں گے اور دولہ کے ساتھ پھر کبھی نہیں جا سکتے لیکھتی ہے وہ جو تیار تھے وہ اس کے ساتھ ویوہ میں گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا ہمیں ادھار کرتا کہ انتیم سیوکائی کے مادیم سے اس سمیہ تک لے جائے جاتا ہے جب منشری کے ادھار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی پوری تیاری رکھنا جو اس کے شاہد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تا کہ ہم مسیح کے ساتھ جانے والے ہو سکیں کیوں کیونکہ ہمیں ایک آشہ بھی دی گئی ہے ہمیں فیصلے کے اس سے ڈھرنے کی کبھی بھی جروعت نہیں ہے کیوں کیونکہ مسیح کے مادیم سے چھما ہماری ہے جو چھما ہے وہ ہماری ہے اپرات سے مکتی ہماری ہے ایشور یہ جیون جینے کی شکتی ہماری ہے اور انتیم جیت بھی ہماری ہے آمین 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 آگے اگر جب ہم بدھوار کے پارت میں جاتے ہیں تو بدھوار کا پارت ہمیں بہت اچھی ایک good news لے شب سماج لے کر آپ کے پاس آیا ہے اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے پرم پویتر ستھان کا شب سماج سماج آگر جب ہم شب سماج 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 بات کرتے ہم کتنی خوش ہو جاتے کہ کوئی ہماری پاس لے کر آیا ہے ایک ہمیں نیمانترن ملتا ہے تب ہم کیا ہو جاتے ہیں بہت ہی اتصاہید اور خوش ہو جاتے ہے ہماری پاس کیا آیا ہے ایک نیمانترن آیا ہے یہاں پہ پرمیش کا وچن اگر آپ پڑھتے ہیں عبرانیو کی پستک 4 14 سے 16 عبرانیو کی پستک 10 19 22 تو یہاں پہ مہای جگ کے پاس جانے کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ایشو کو دردتا سے کیا کرنا ہے پکڑے ہو رہنا ہے کیونکہ ہمارا مہای جگ ہے وہ صرف نربلتاؤں میں ہمارے بولنا چاہئے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ساتھ خوشیوں میں نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن صرف بولنا چاہئے وہ خوشیوں کی نہیں لیکن ہماری ہر سمیں پرواہ کرتا ہے اور یہاں ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں مہای جو پرمیشور کی پربو عیشو مسی کے دوارہ ہم پر 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 ہی ہے ہمیں بس اسے تھامے رہنے کی یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ پربو عیشو مسی نے کیا کیا ہے اپنے خون کو ہمارے لیے بہا دیا ہے اور ہمیں اسی آشا کے ساتھ میل ملاب کرنا ہے کیونکہ آج سمیں میں دیکھ ہم مہان ویواد پر جو چرچائے کر رہے دیکھ رہے پر کاشن ہمارے پر جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ آج ہم پر ترسطان میں کیا کر سکے ایک اچھی خبر کے ساتھ دوسروں کو بتا بھی سکے اور پروش کرنے والے بھی ہو سکے تاکہ ہم پہ دنڈ کی آگیا نہیں آئے یہ ہمارے پاس میری پریوں ایک بہت اچھا پرشن ہے کہ اگر آپ کے پاس سوسما چا نہیں ہوگا تو وشوا پاس کیا آش ہوگی جب ادھار مکتہ کی مابن ہوگا اس میں وہ کانون کے سامنے کھڑے رہ سکے تو اس لئے ہمیں دردتا پوروک پرمی شرک کو تھامے رہنا ہے بہت بہت دھنیوا دین اچھی ویچار کے لئے پری دشکو ہماری ویچار یہ ادھیان چلتا ملتے آپ سے ایک چھوڑے بریک کے بعد اور ہم چرچہ کر رہے ہیں مہا پویترستان کی جہاں سے پرکاش آتا ہے جہاں سے نیائے اور سمچار آتا ہے جہاں سے ہمارے ادھار کی ایک بہت بڑی یوج نا بنتی ہے آئی ہم اپنی اسی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہمارے عتیتی گھنوں کے پاس پسٹر آڈن وار جی کے پاس بہت اچھی بات ہے درشکو ہم لوگ پویترستان سے پرکاش کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پویترستان بہت جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور گروار کس میں دیکھیں گے جس کا شیر شک ہے یہ نیائے میں ہمارا وکیل بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی تک ہم بات کرتے آرہے تھے پاپویترستان میں جانتے ہیں کیا ہوتی تھی پاپو کی شما اور پاپو کی شما کے لیے ہم جانتے ہیں بلی چڑھائی جاتی اس میں ایک آیت ہوں گا یہاں پہ عبرانیو کی پستک اس کا دس واد دی گیارہ وچان اس پرکار سے کہتا ہے ہر ایک یاجک تو کھڑے ہو کر پرتی دن سیوہ کرتا ہے اور ایک ہی پرکار کے بلی دان کو جو پاپو کو کبھی بھی دور نہیں کر سکتے ہیں بار بار چڑھ تھا جس نے پاپ کیا ہے تو اس کے پاپ کے حساب سے جانتے ہیں پرانے نیام میں بتایا گیا ہے اس کے حساب سے بلی چھرائی جاتی تھی اور پاپ کو شھٹکارہ کر دیا جاتا تھا یہاں پہ بچان کہتا ہے کہ یہاں بہانے سے پاپ کو شھٹکارہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ بات کیا جا رہا ہے پربو مسیح جو ہے وہ ایک بار آکے اس نے ہم سبی کو کیا کر دیا ہے چھٹکارے کے لیے چھلا گیا ہے تو یہاں میں بہت ایمپورٹنٹ بات جو یہی ہے تو آج ہمارا دھیان کس اور جا رہا ہے ہمارا دھیان آج کس اور ہے کیا آج بھی ہمارا دھیان ان سبی کو کیا کر دیا ہے ان سب پاپوں سے چھٹکارا دے دیا ہے یا ان کو دور کر دیا ہے میرے پر دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی ہمارے لئے ہمارے نائک لئے وکیل کا کام کر رہے ہیں پر میرے بیٹی کو تھوڑ سا سمیں چھوڑنا چاہوں گا ہم اور کتنا سمیں چاہیے پر بھی بھی مجیستہ مجیستہ کا کام کر رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وکیل بھی کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنے بلانا چاہیے جو گواہ ہوتا ہے اس کو بچھا لے تو اسی پرکار سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرمیشو مسیح ہمارا وکیل ہے جو ابھی پرمیشو سے ہمارے نیویدن کھر بہت 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 یہ شائع کی برسک اس کے پہلے ادھے گیارویں وچن کے انتیم پدو میں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں بچھروں اور بیڑ کے بچوں اور بکروں کے لہو سے پرسند نہیں ہوتا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشو اوک گیا تھا ان کے خون سے کیونکہ منوش خون بہاتا تھا پاپ کرتا تھا پھر خون بہاتا تھا پھر پاپ کرتا تھا اور ہمیں یہاں پر ضرورت تھی ایک بچولیے کی تو سوال ایک یہاں پر آتا ہے شریعت دیپیگا جی آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادھار کے لیے ایک بچولیے کی ضرورت کیوں ہے پاسٹر جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ درشک آج ہمارے پاس پرمیشر کی اور سے یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیوں ہمیں بچولی یعنی بچوائی کی ضرورت ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا تموتھی دو کا پانچ اس بات کو سپشٹ کرتا ہے کہ منوشہ اور پرمیشر کے دیکھتے ہیں جیسا کی ابھی ہم پورے ادھیان میں سیکھتے آ رہے ہیں ہم نے شروعات میں دیکھا کہ مہا یاج لوگوں کے پاپوں کی معافی کے لیے بلیدان کر مہا پویتر ستھان میں جا کر سیوہ کرتا تھا اور اسی پرکار سورگ میں ییشو مسیح ہمارا مہا یاج ہے جس کے بلیدان دوارہ ہم پاپوں کی شما پاتے ہیں اور آج ییشو سورگ میں مندر کی سیوک کر رہا ہے پریے درشک مندر کی سیوک یعنی پویتر بھون کی سیوک جہاں پر پرمیشور خود ویراج مان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسیح ییشو کے اس کے چیز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ادھیان کا میں سہیوک دیا اور دھنی وادی تھے درشک آپ کا بھی کہ آپ نے اس ادھیان کو بڑے دھیان سے سنا ہے ہم چاہتے ان بچنوں کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہر ایک جن تیار ہو سکے پربا آپ کو آشیش دے ملدی آپ سے اگلے ادھیان میں اگلے ادھیان میں تب تک آپ سب کو جائے مسید ملدی